اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل اسلامیک ریسرچ نائنٹی ٹو میں آپ کا استقبال ہے آج کل ہمارے نوجوانوں میں پاکی اور ناپاکی سے متعلق کافی زیادہ کنفیوزن رہتا ہے بہت سارے ایسے کام ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جس میں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے چپ چپے پانے آنے کی شکایت رہتی ہے یا کبھی وہ بزن اٹھاتے ہیں یا جھٹکے سے کام کرتے ہیں تو پیشاپ کا کوئی قطرہ آ جاتا ہے دوستو اس چیز سے کپلے ناپاک نہیں ہوتے ہیں نائی بدن ناپاک ہوتا ہے اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں ہاں اگر آپ باوضو ہیں اور اس طریقے کا پانی آیا ہے یا پیشاپ کا کوئی قطرہ آیا ہے جھٹکے کی وجہ سے یا بزن اٹھانے کی وجہ سے تب آپ کو وضو کرنا ضروری ہے گسل کرنا پھر بھی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ یہ نیچرلی وارٹر ہوتا ہے نیچرلی پانی ہوتا ہے اس سے ناپاکی ناپاکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی اس طریقے کا اتفاق ہو جائے تو ہم ناپاک نہیں سمجھیں اپنے آپ کو ولکہ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا دوسرے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے ہاں اس سے وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے وضو آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو فون پر بات کرتے ہیں یا موبائل کے اندر کچھ غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پانی آ جاتا ہے اور اس کے اندر چپ چپاٹ ہوتی ہے تو آج کل کافی زیادہ نوجوانوں میں اس طریقے کی بیماری دیکھتی جاتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے دوستو کہ آپ تعلقہ کھانے کے بیج لے سکتے ہیں اس کے ساتھ مشریہ کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں ساتھ ہی بہت ساری دمائیں ایویلیبل ہیں اس کا سب سے بڑی علاج ہے ایکسرسائز کرنا آپ صبح اٹھ کر اگر ایکسرسائز کریں گے تو اس طریقے کی بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا اس سے متعلق تو کمنٹ شیکشن میں پون سکتے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال ویٹرن ہے اس کو دوانے سبسکرائب کر دیں شکریہ خدا حافظ